میں کبھی تفصیل میں اس قصے کو نہیں سنا سکا کہ میرے جذبات میرے اوپر غالب آ جاتے ہیں میرے الفاظ بکھر جاتے ہیں میرا بند ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اس کی متھ کیا ہے یہ کیوں ہوا یہ اس لیے نہیں ہوا کہ دس دن رو پیٹھ کے تم چھٹے کرو اس لیے نہیں ہوا ایک سبق ہے ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بازی لگانی پڑے تو لگاؤ بھوکے پیاسے کہ گرمی کے روزے آتے ہیں بارہ گھنٹے پیاس میں آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے تمہیں خبر ہے میرے نبی کے اولاد بہتر گھنٹے پیاسے پیاس کی شدہ پانی کا قطرہ نہیں اور آگے انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے ہیں جب سارے جان نصار شہید ہو گئے تھوڑا سا سناوی دیتا ہوں جب سارے جان نصار شہید ہو گئے تو پیچھے اہل البیت رہ گئے اہل البیت سب سے پہلے شہید کا نام بتا تو مسلم بن عوسج جو امام صاحب کے امام علی مقام کے قافلے میں جو پہلے شہید ہیں مسلم بن عوسج اور ان کی طرف سے جو دو پہلے قتل ہوئے سالم اور یسا اور ان کو قتل کرنے والے تھے عبید اللہ بن عمیر الکلبی ایک ابن زیاد کا غلام تھا ایک ربیہ بن زیاد کا غلام تھا وہ دونوں نکلے تو اس کے مقابلے کے لیے بربر بن خضیر اور حبیب بن متاہر نکلے حسین علی مقام کے لشکر سے تو عمیر بن وحب قلبی وہ کوفے سے اٹھ کے آئے تھے کوفے سے بیوی سمیت آئے تھے بیوی کا نام ام وحب حبشی تھے کہنے گے مجھے اپنے اوپر قربان ہونے تھے میں اکیلا ان دونوں کو کافی ان دونوں کو ہٹا دے اور ننگے بدن تھے ننگے بدن جو سمپے کوش نہیں کہا میں تو مرنے ہوں میں کہوں زیرا پامجو میں جیونا ہوں میں تو مرنے ہوں ننگے بدن تھے تو ان کی بیوی نے کہا ان کو جانے دیں ہم دونوں نے آپ پر قربان ہونے کے نیت کی ہوئی ہم نے کہا اچھا اللہ تجھے جزای خیر دے جاؤ تو اس اکیلے نے دونوں کمبختوں کو جہنم میں پہنچا دی سالم اور یسار تو ان میں سے ایک آدمی بولا یہ مرنے آئے ہیں اگر اکیلے اکیلے لڑو گئے تم سب کو مار دیں گے وہ تو سیدھا جی مرن دے طلبگار مرن دے طلبگار مرنا لینوں مارنا کوئی سوکھا کا مند ہے وہ ان پر کٹھے حملہ کرو پھر حملہ عام ہوا تو پہلے شہید ادھر سے مسلم بن عوسج جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک سانسوں میں سانس باقی آپ کے لشکر میں ادھر زہر بن القین یعنی رائٹ سائیڈ پر زہر بن قین ایک چھوٹا جھنڈا لیفٹ سائیڈ پر حبیب بن مظاہر ایک جھنڈا علی جن کے ہاتھ میں بڑا جھنڈا تھا اور بڑا نشان کا جو علامت تھا وہ عباس بن علی کے درمیان میں تھا بتیس گھوڑ سوار تھے اور چالیس پیدل تھے جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو گھوڑ بتیس نے تین ہزار کا مو پیشے کر دیا تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو ان کے گھوڑوں کو مارو تو پانچ سو تیر اندازوں نے کٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر چلائے تو سب کے گھوڑے گر کے ختم ہو گئے پھر ساری پیدل ہو گئے پھر ساری پیدل ہو گئے تو پھر میں اٹک جاتا ہوں اس لئے پھر میں آخر میں جا پیج میں زہر کی شہدت سنا دوں زہر زہر امن القین جب نماز کا وقت آیا زہر کا وقت داخل ہوا تو آپ نے اشارہ کے زہر یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے نماز پڑھنے دے ہاں اگر چودہ سو انتالیس سال میں نماز کی معافی ہوتی تو اہل کربلا کو ہوتی لیکن حسین نے سجدے میں سر رکھ کے بتلایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی سر کٹ سکتے ہیں تو انہوں نے آگے ہو کر کہا کہ بھئی نماز کے لیے جنگ رکھو تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا حسین امن نمیر اس نے کہا تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا لانت تجھ پر تیری نسلوں پر جس گھر کی تو فیل نماز ملیونی کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے تو واپس آ کر کہنے لگا کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے فرمایا نماز تو نہیں چھوٹے گی نا یہ فیصلہ باد والوں کو نہیں سعاد ورعظم کے ایمان والوں کو پیغام ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے نماز نہیں چھوٹ سکتی نماز نہیں چھوٹ سکتی اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر یہ چھوڑ دیتے جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہنس پڑے بہن نے پوچھا ایک اڑا حسد ابی اللہ ہے موت سر تکھل ہوتی ہے فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں موجوں بہی لینے کے لیے آ چکا ہوں چھوڑ دیتے تو پھر گلستان کالونی والوں کو بھی گنجائش مل جاتی چھڑی جا سکتی ہے چھے برعظم کے انسانوں کو پیغام دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ نماز نہیں چھوڑ سکتی فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو صلات خوف آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی پندرہ بیس سو پہلی شہید ہو چکے تھے پھر آدھوں جنہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے جنگ کی دوسروں نے جا کے نماز ادا کی اصل سے پہلے سب جب زہر جب زہر گرنے لگے تو انہوں نے حسین کے کندے پر یوں ہاتھ مارا گرتے گرتے ہیں اقبل ہدی تحادی النحدیہ اليوم تلقا جدک النبیہ حسناً والمرتدہ علیہ والشہید الجعفر الکمیہ واسد اللہ المحیہ ہاں ہاں آگے بڑھ تیرے لیے تیرا نانا پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہوا آگے بڑھ آج تیری ملاقات کا دن ہے آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا باپ علی سے ملے گا چچا جعفر سے ملے گا اصد اللہ حمزہ سے آج تیری ملاقات ہے ان اشار کے ساتھ آپ نے جان اپنے اللہ کو سپرد فرمائے جب سارے جان نصار ختم ہو گئے اب اہل البیت کی بیاری آئی ہے تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی علی اقبر نے تلوار اٹھائے گا اب بیان آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دیجئے ہم نے کہا بڑھو اللہ کے نام پر جا ملو اپنے اجداد کے ساتھ تو بڑے حسین تھے علی اقبر جس طرف گئے وہ آگے آگے کوفی آگے آگے یہ پیچھے پیچھے تو ایک اور تین ہزار کیا مقابلہ تھا آخر خاک و خون میں لٹائے گئے تڑک کے گرے تو پھر حسن کے بیٹے قاسم انہوں نے کہا چاچا میں نے جائے اس قافلے میں اس حسینی قافلے میں اہل البیت وہ سترہ قتل ہوئے ان میں سب سے حسین قاسم تھے قاسم بن حسن قاسم بن حسن جب ان پر تلوار کا وار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا اور نیچے گرد انہوں نے کہا یا عممہ ہائے چاچا تو حسین زخموں سے چور ہو چکے تھے لیکن اس سے بجتی شمہ بھڑکتی ہے اب زخمی شیر کی طرح لپکے اور کائی کی طرح مجمع کو چیرا جب وہاں پہنچے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور خاک و خون میں لٹ پت تھے تو اٹھا کے سینے سے لگایا ان کی آخری ہچکیاں ان کے سینے پہ ختم ہوئیں کہنے گے بتیجے آئی تیر اچھا چھا بڑا بے بس آج وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا ہے لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانے کی عدالت میں فیصلہ ہوگا تو ان کی لاش کو اٹھایا رہا ہے عبداللہ بن حسن عبدالبکر بن حسن قاسم بن حسن علی بن حسین لاشے پڑھے ہوئے ہیں عبداللہ بن عقیل عبدالرحمان بن عقیل علی کے بھائی لاشے پڑھے ہوئے ہیں اپنے بھائی عباس بن علی محمد بن علی عبداللہ بن علی عثمان بن علی ابو بکر بن علی اور حسین بن علی پانچ بھائی پہلے لاشے پڑھے ہوئے ہیں عون بن عبداللہ بن جعفر محمد بن عبداللہ بن جعفر عبدالرحمان بن مسلم بن عقیل جعفر بن مسلم بن عقیل عبداللہ بن مسلم بن عقیل عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل یہ سب اہل البیت ہیں جن کے لاشوں کے امبار ہیں اور آخر میں ایک پچھا دو سال کا عبداللہ آپ کو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ اس بچے پر بھی کوئی اس طرح کا ظلم اسے تمڑھائے گا تو آپ جب اکیلے رہے گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو آخری ملاقات بیٹے سے تو اس کو سینے سے لگایا چوم کے یہاں بٹھایا ابھی تقدیر کا کوش امتحان باقی تھا دو سال دو بچہ شامی لشکر سے بنو اسد کا ایک بنو ابن الموقف اس نے تیر جو چلایا خطہ بھی جا سکتا تھا یہاں آکے لگا اور پا رہا ہوتا ہے بچے کی گردن ایسے ڈھلک گئی یہاں امام علی مقام ارے بھائی 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 اور اس کی ماں ایسے اس کو کھڑی دیکھ یہ منظر میں آج تک نہیں پھول ہو اس ماں کے چہرہ صرف اس کی آنکھیں نہیں رو رہی تھیں مجھے اس کا سارا وجود روتا ہوا دکھائی دیا اور اس بچے کی اوپر ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں بچے نہیں پتا اس کو کیا تھا وہ ایسے سے بے قرار ہو کے تڑھو پر آتا ہے یہ دو ہزار ایک کا واقع ہے سولہ برس گزر جو گئے ہیں میں واقع نہیں بھول سکا ہوں اس باپ کو سوچو جس کے سامنے دو ہزار کے بچے کے گردن کے تیر پار ہو گیا ہو اور پھر وہ خون یہاں بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا میرے راب بل تو راضی ہو اچھا تو راضی ہے تو کم بھی بڑھیں گے یہ پیغام ہے فیصلہ بات کے تاجروں کو پورے ملک کے تاجروں کو پوری دنیا کے اہل ایمان کو کہ اللہ کو پانے کے لیے ہر سعودہ قبول ہے قبول ہے ہاں پھر کھڑے ہو گئے کہ چل بچے ہاتھوں چل تیرا پیو بھی آ رہے ہیں اب آپ کو شہید کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا زخموں سے چور تھے لیکن ہر کوئی ڈرتا تھا بھئی میں نہ مر تو شمر آیا بدبخت وہ کیوں نہیں قتل کرتے ہو تو ابو زرہ بن شریق تمیمی نے پہلا وار سیدھا کیا جو یہاں لگا شانے پر لگتا تو اس سے آپ دولے تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا اس سے آپ گرے تو شمر نے کہا سر کٹو تو خولہ بن جزید آگے بڑھا پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا تو سنان بن انس نے اس کو گالی نکال کر پیچھے دھکا دیا اور اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا دیا پھر خیموں کی طرف بڑھے تو اللہ کو زندگی مقصود تھی آل رسول کی نسل چلنی تھی تو علی عبر الحسین بیمات ایمن جن کو زین العابدین اب ابھی میں ان کا قصہ سنایا اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے بیمار ہے چھوڑ دیا جائے تو خواتین بچے حسلی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی زینب بنت علی حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین اور آپ کی بیگم روباب آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھیں روباب آپ فرمایا کرتے تھے جب روباب میں کے چلی جاتی ہے تو میری تو نیدی اڑ جاتی ہے اتنا ان سے پیار تھا وہ بھی ساتھ تھی ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی ابن سعد نے کہا دس گھوڑ سوار آؤ ہونا حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دی ادھر سے ادھر سے جب کافلے کو گسیٹ کے باہر لائے لے جانے لگے تو حضرت زینب نے دیکھا بہتر سر نیزوں پہ چڑے ہوئے تھے سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین وہ بھی نیزے پہ چڑا ہوئے تھے ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا یا کمائی کا ذریعہ بنا دیا یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے مت ضمیر بیچو مت ضمیر بیچو ٹکڑے ٹکڑے بدن تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے جانے آپ حیران ہوں گے کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قتل کر رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے قضا محمدہ وا محمدہ اے محمد مصطفا اے محمد مصطفا هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الآضاء وا محمدہ وا محمدہ اے محمد مصطفا اے محمد مصطفا بناتو کا سبایا ذریتو کا مقتلہ تصفی علیہ الریاہ آج حسین کی بارات ہے محمد مصطفا آج تیرے نواسے کی بارات ہے آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے اپنے خون یہ قطروں سے بنا ہوا لباس پیدا ہے آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا ہے آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا تھک اس کا جسم بکھرا ہوا ہے اس کی بوٹیاں بکھر گئیں اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں آج اس کا لاشہ پڑا ہے یا ہائے محمد مصطفا آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں آپ کے اولاد زبا ہو چکی ہے ان پر کفن ڈالنے کا کی اجازت نہیں دی تھی ان بذبختوں نے تو تصفی علیہ الریاہ کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا ہے یہ کٹا ہوا سر پھر صرف حسین کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے موہ پہ چھڑی مر پھر چھڑی مر پھر کہنے لگا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا چمکتا ہو تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا اوہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا نہ کر میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے نہ کر کہنا کہا تو بڑا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا تیری اکل خراب ہو گئی ہے تو میں میری نہیں تیری اکل مگڑی ہے آنے والے دن تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا اس نے موں پہ چھڑی ماری تو زید ابن ارکم کھڑے ہو گئے کہنے کے نہ کر یعنی ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا میرے بھائیو نماز کا وقت قریب ہو گیا بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے میں کسے کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا اشارے کر دیتا ہوں پڑھو اس کو پڑھو پہت پڑھو پیغام لو پیغام لو پھر ظلم کا ساتھ نہیں دیا جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا زبا ہو گئے نسل سمیت بچوں سمیت